عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں آج 23 سبتمبر سے اوورسیز ممالک کے ذمہ داران و عاشقان رسول کے لیے سات دن کے سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات حمول آلیہ کے مدنی مذاکرے سمیت دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران التاری اور عراقین شورا و مفتیان کرام اور مبلغین دعوت اسلامی بھی سنت و بھرے بیانات فرمائیں گے اس سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے امریکہ، آسٹریلیا، یوکے، یورپ، افریقہ اور سنٹرل ایشیو فار ایسٹ کے ممالک سمیت دیگر ممالک سے بھی مبلغین دعوت اسلامی اور ذمہ داران اور دیگر عاشقان رسول شریک ہو رہے ہیں جوہانس بک ساؤت افریقہ سے آنے والے مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی بدولت جوہانس بک ائرپورٹ پر قبول اسلام کی مدنی بہار بھی دیکھنے کو ملی جہاں انفرادی کوشش کی بدولت ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہوئے جن کا اسلامی نام احمد رضا رکھا گیا مقبول جہاں بھر میں ہو داوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا جبکہ مختلف مواقع پر ان مہمانوں کو رکنے شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری اور دیگر آرکی نے شورا نے کراچی ائرپورٹ پر خوش آمدید کہا دعوت اسلامی ہے اس حوالے سے مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری کا کہنا تھا سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں الحمدللہ عزوجل سات روزہ بین الاقوامی سنت و بھرا تربیت اجتماع شروع ہوا چاہتا ہے عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ کہ تقریباً چالیس سے زیادہ ملکوں کے اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ابھی تھوڑی ہی دیر میں ماشاءاللہ یوکے سے ایک بڑا کافلہ پہنچا امریکہ کے مختلف شہروں سے اسلامی بھائی آئے اور ساؤت افریقہ کے اسلامی بھائی ایک بہت خوبصورت ملدستہ ہے اور روزانہ ہی مسلسل اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ ہے اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو ایک اور سعادت یہ ملے گی کہ انشاءاللہ ماہ ربیل اول کا استقبال بھی امیرہ السنت کے ساتھ کریں گے ماشاءاللہ اسپین سے بھی اسلامی بھائی ابھی پہنچے ہیں تو ایک ہی گھنٹے کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ چار ملکوں کے مدنی کافلے پہنچے ہیں اور ہر دوسرے گھنٹے کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ کافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ سب مل کر یہ برکتیں لوٹیں گے